استغفار کے یہ کلمات دراصل دعا پر مشتمل ہے اس استغفار کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ناصف اللہ تعالی کا غصہ ٹھنڈا ہوا بلکہ آپ علیہ السلام کو معافی بھی مل گئی اور نجات کا ذریعہ بھی بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین سورہ انبیاء میں آیا ہے اللہ نے سورہ صافات میں فرمایا کہ اگر یونس ہمیں اس دعا کے ساتھ یاد نہ کرتا تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے نکالے جاتے یعنی قیامت تک وہ اسی میں رہتے وہ مثل یونس علیہ السلام کی قبر بن جاتی اگر وہ اس دعا کو نہ کرتے اس دعا سے کئی ریزلٹ نکلتے ہیں یعنی یہ کہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام سے کہہ رہے کہ تو نے قیامت والے دن نکلنا تھا کیونکہ آپ نے مجھے ناراض کیا تھا گناہ کے سبب نہیں بلکہ ان سے ایک لغزش ہو گئی تھی وہ غصہ بھی اسی دعا کے سبب تھنڈا ہو گیا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بیسٹ استغفار میں سے ایک ہے مطلب آیت کریمہ بھی یہ بات اپنے پاس رکھ لیجئے کہ آیت کریمہ بھی استغفار کی ایک شکل ہے تو دن میں سے جتنا بھی چاہے اس کا جو بھی حصہ آپ کو مل سکے پڑھتے رہا کرے کسرت سے پڑھا کرے اسے اور جائر ترمزی میں حدیث ہے کہ جو شخص یونس کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا مطلب وہ جو بھی مانگے گا جس چیز کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے گا جس چیز کی وجہ سے بھی اس کو دکھ اور تکلیف پہنچری اللہ تعالیٰ اسے آفیت عطا کرے گا یہ اسماع آزم میں سے ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ مومنین کو ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگیں گے اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے لا الہ الا انتا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے سبحانکا اے اللہ تو تو غلطیوں سے پاک ہے انی کنتو من الظالمین میں تو انسان ہوں میں تو غلطیاں کروں گا مطلب اللہ تو ہر لغزش سے ہر خطا سے پاک ہے یہ ہم بندے ہی ہیں یہ ہم مخلوق ہی ہیں جن سے بار بار خطائیں سرزت ہوتی ہیں جن سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو جتنا بھی پاک ہو وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا ہے انبیاء کرام تو معصوم تھے گناہوں سے پاک تھے بس ان سے کبھی کبار کوئی لغزش ہو جاتی تھی جیسے آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی انہوں نے گندم کھا لیا نو علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لئے دعا کی موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے کی موت ہو گئی یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں اللہ تو تمام تر چیزوں سے پاک ہے اور وہ پرفیکٹ ذات ہے لیکن انسان کے اختیار میں بہت کچھ مطلب کیا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر وقت غلطیوں کی خطاؤ کی طرف مائل ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے تو پرفیکشن صرف میرے ایک اللہ کے لئے ہے انسان سے بار بار لغزش ہوں گے بار بار گناہ ہوں گے تو جب بھی وہ گناہ کرے گا جب بھی وہ لغزش کرے گا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا اس کا غصہ آئے گا اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی اس کی زندگی مشکلات اور مسائب آئیں گے پہلے پہل آپ نے دیکھا تھا ذرا سابھی گھر کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹی بڑی مشکلات آتی تھی تو بڑے بزرگ کیا کہتے تھے فوراں فوراں کہتے تھے کہ جلدی جلدی سے آیت کریمہ کا ورد کرو آیت کریمہ کا ختم دلاؤ ایک لاکھ پچیس ہزار والا ختم کرتے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار والا وظیفہ شروع کرتے ہیں پتہ نہیں اب ہم پتہ نہیں کون کون سے وظیفوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جب اللہ تعالی آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں استغفار کے ذریعے سے تمہیں نواز دوں گا تمہاری غلطیوں کو تمہاری خطاہوں کو تمہاری کتاہیوں کو ماف کر دوں گا میرا جو غصہ ہے میرا جو امتحان ہے میری جو آزمائش ہے وہ آہستہ آہستہ تم پر ختم کر دی جائیں گی اور تمہاری لئے وہاں سے راستے نکالوں گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں تھا اللہ تعالی نے سورہ نو میں البندوں سے فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو میں تمہیں بارشوں سے نواز دوں گا میں تمہیں اولاد سے نواز دوں گا اگر تمہاری افرادی قوت نہیں ہے تو میں تمہیں بیٹوں سے نواز دوں گا میں تمہاری لئے نہرے جاری کر دوں گا میں تمہیں باغات کا اور پھلوں کا مالک بنا دوں گا اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے اکثر لوگ کمنٹ باکس میں آ کر دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ دنیاوی لالچ کیلئے استغفار نہ پڑھا کرے آپ اسے اللہ کی رضا کیلئے اور توبہ کی نیت سے پڑھے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ تم استغفار کرتے رہو یہ تو دنیا ہے یہ تو اسباب کی جگہ یہاں تو انسان کو رہنے کیلئے رزق کی برکت بھی چاہیے اسے افراد قوت اپنے بازوں مضبوط کرنے کے لئے بیٹے اولاد کی بھی ضرورت ہے اسے نہروں اور بارشوں کی بھی ضرورت ہے اسے کھانے پینے کے لئے اناج اور باغات اور پھلوں کی ضرورت ہے تو جب اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کسرت سے استغفار کرتے رہو تم استغفار کو لازم پکڑ لو میں تمہیں ان سب سے نواز دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں آخرت کی آسانی بھی دوں گا اور تمہارے درجات بھی بلند کر دوں گا تو پھر آپ کیوں کسی کا دل چھوٹا کرتے آپ کیوں کسی کو منع کرتے ہیں وہ جو غیر اللہ والے اتنے بڑے بڑے وظیفے جو کہ انسان کو مشکلات میں ڈال دیتے اور پتہ نہیں ان کی کیا کیا ترتیب ہوتی ہے ان سے کہیں گناہ اچھا نہیں ہے کہ انسان کسرت کے ساتھ اور لازم طریقے سے استغفار کو پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے یہ ریپینٹنس یہ توبہ یہ استغفار کے دعائیہ کلمات ادا کرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی ہم پر ٹھنڈا ہو ہمارے ہاتھ کاؤں پاؤں جہاں سے بھی گناہ سر ازد ہو رہے کیونکہ انسان تو مکمل اپنے نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور شیطان اس کو الگ بہکائے جا رہا ہے تو اس سے بار بار غلطیاں ہو رہی اس سے بار بار لغزشیں ہو رہی تو ہمیں تو بار بار استغفار کرنے کی ضرورت ہے نا اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی مسائب اور مشکلات اور آزمائشیں ہم پر آتی ہیں یہ ہماری کسی نہ کسی غلطی اور گناہ کے سبب سے ہم پر مسلط کر دی جاتی ہے تو اس کا حلوے قرآن اور حدیث میں بتائے کہ آپ استغفار کرتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائشوں کو آسان کر دے گا تو میرے تمام تر مسلمان بھائی خود بھی استغفار کو لازم پکڑ لو اگر آپ نے جتنا استغفار پکڑا اس سے آپ کے معاملات درست نہیں ہو رہے نا تو کسرت کر دیجئے مغرار کو بڑھا دیجئے دوس کو آہستہ آہستہ زیادہ کر دیجئے اور خوب دل لگا کر پہلے سے کئی گناہ دل جمی کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دیجئے ہو سکتا ہے کہ کہی کوئی کمی بیشی کہی کوئی کتاہی ہے یا ہمارے عامال کا بوجھ ایسا ہے کہ وہ اتنے استغفار سے صاف نہیں ہو پا رہا ہے تو تھوڑی سی کسرت کر دیجئے کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ختم کر کے آپ کے درجات ہی بلند کرے گا یہ قرآن اور حدیث اور سنت سے ثابت وظیفہ ہے تو اس کو لازم پکڑیے اور اس کی کسرت کیجئے اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ کسی بھی لغزش کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو آزمائش میں ڈالا ہے تو ہم تو پھر انسان ہیں ہم تو لغزشیں نہیں کرتے ہم تو بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں جو کہ ہماری زبان سے ہماری ہاتھ سے حسد کی بنا پر غصے کی بنا پر ہم سے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے تو مجھے اور آپ کو تو بہت زیادہ کسرت کے ساتھ استخفار کرنے کی ضرورت ہے اس آید کریمہ کو صحیح دل استخفار کو اور مختلف استخفار جو کہ حدیث سے ثابت ہے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیجئے اور ذکر اللہ کا کرتے رہیے ایسے ذکر اللہ کا کرے کہ لوگ آپ کو دیوانا اور مجنو سمجھنے لگے اس طرح کا ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے تو اپنا دل نہ کم کیجئے اللہ تعالی انشاءاللہ ضرور بزرور آپ کو نوازے گا بلکہ تھوڑا سا سبر رکھے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذکر کرنا اسے بہت زیادہ پسند آ گیا ہے اپنے لئے بھی آسانیہ پیدا کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو آسانیہ دینا شروع کیجئے یقین جانے یہ جو آسانیہ دینے کا فنی ہے جس دن اس کی لذت آپ کو محسوس ہو گئے اللہ تعالی آپ کی زندگی آسانیوں سے بھر دے گا اللہ تعالی وہاں وہاں سے آپ کے کام بنائے گا جہاں سے آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا اپنے لئے بھی دعا کیجئے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کی معافی کیجئے اور ہمارے درجات بلند کرے اور ہم پر جو جو مسائب اور مشکلات ہماری گناہوں کی سبب آئے اللہ تعالی آپ اسے ہمارے لئے سکون اور اتمنان میں بدل دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا رزق وسیع فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے اپنے علاوہ اللہ تعالی دنیا میں کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلانے والا محتاج نہ بنائے جو جو بھی میرے بہن بھائی بیمار ہے کسی بھی دکھ در تکلیف اور آزمائش میں مبتل آئے اللہ تعالی انہیں سکون عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے میرے جن بھی بہن بھائیوں کو نیشنل طور پر پیگننسی کنسیب کرنے میں اگر پرابلم آ رہی ہے چاہے کسی بھی قسم کا مسئلہ کیونہ ایک سائز کا ہو ایک انڈے چھوٹے بن رہے ہو آپ پی سی ایڈیو کے پیشنٹ ہو ار ریگولر آپ کا سائیکل ہے پیرڈز آپ کے بیلنس طور پر نہیں ہے ہارمونز آپ کے خراب ہو گئے ہیں تو آپ دیئے گے ویٹس اپ نمبر پر اپنی پیڈ اپوائنمنٹ بھی بک کروا سکتے ہیں اور اپنی کسٹمائز میڈیسن بھی دور سٹیپ پر آپ کو مل سکتی ہے تو دوبارہ امیزنگ انفرمیشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ